بسم اللہ الرحمن الرحیم مجزہ یہ بھی سر فرش عذاب آقی ہے مجزہ یہ بھی سر فرش عذاب آقی ہے ہم سلامت ہے کہ زہرہ کی تو وہاں باقی ہے مجزہ یہ بھی سر فرش عذاب آقی ہے مجزہ یہ بھی سر فرش عذاب آقی ہے ہم سلامت ہے کہ زہرہ کی دعا باقی ہے ارے آج بھی شان سے اٹھتا ہے علم قاضی کا اس کا مطلب ہے زمانے میں وفا باقی ہے شان سے آج بھی اٹھتا ہے آج بھی شان سے اٹھتا ہے علم قاضی کا اس کا مطلب ہے زمانے میں وفا شیئر پیش کر رہا ہوں اگر لگے کہ بولنا ہے تو بولیے گا ورنہ خاموچ رہ جائیے گا اس کا مطلب ہے زمانے میں وفا محسوس کرنا تو بولنا احساس کا شیئر ہے کربلا آپ سب کی طرف سے کربلا اپنی طرف کھینچ رہی ہے مجھ کو کربلا اپنی طرف کھینچ رہی ہے مجھ کو میرے کانوں میں بھی حل من کی صدا کربلا اپنی طرف کھینچ رہی ہے مجھ کو کربلا اپنی طرف کھینچ رہی ہے مجھ کو کربلا اپنی طرف کھینچ رہی ہے مجھ کو میرے کانوں میں بھی حل من کی صدا باقی ہے تھوڑا سا اور آمادہ ہو جائیے گا ایک مطلب ہے دو دو تین شیئر سن لیجئے مطلب ہے تین شیئر جلدی جلدی جہاں سے یاد آتا جائے گا سن لاؤں گا اور بارگاہ جناب سکینہ تک مجھے جانا ہے تھوڑا سا اور آمادہ ہو جائیے گا یہ محفلِ وفا بھی ہے اور بزمِ صبر بھی یہ محفلِ وفا بھی ہے اور بزمِ صبر بھی غازی کا ذکر بھی ہو شہے کربلا کے ساتھ سنیے گا جہاں تک لے جانا ہے غازی کا ذکر بھی ہو شہے زہرہ کے لب سے آئے گی آمین کی صدا مصرہ پڑھنے جا رہا ہوں زہرہ کے لب سے آئے گی آمین کی صدا عباس کا حوالہ اگر ہو دعا کے ساتھ سنو شہر عباس کا حوالہ اگر ہو دعا کے ساتھ ارے آلِ نبی کو چھوڑ کے اسلام لے لیا 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 اتنا بڑا فرق چھوڑ دے رہیے گا جلدی جلدی شہر پہنچا رہا ہو اتنا بڑا فرق رسولِ خدا کے ساتھ ارے زمانہ چاہتا تو ہے مگر ایسا نہیں ہوتا سنیے گا سچا مصرا ہو دوسرا والا تو جھوڑ جائیے زمانہ چاہتا تو ہے مگر ایسا نہیں ہوتا علی کا چاہنے والا کبھی رسوہ نہیں ہوتا چار شہر سنیے گا بھائی سن لے لہ زمانہ چاہتا تو ہے مگر ایسا نہیں ہوتا علی کا چاہنے والا کبھی رسوہ نہیں ہوتا نہ جانے کیسے کیسے لوگ پڑ جاتے حلاقت میں اگر مشکل کشائی کو میرا مولا نہیں ہوتا سنیے گا تین شیر اگر مشکل کشائی کو میرا مولا حدیث نظم ہے قبل عابد صاحب محبت میں علی کی جمع ہو جاتی اگر دنیا تو انسانوں کو دوزخ کا کبھی خطرہ نہیں ہوتا بجو دو شیر سنانا تھا جس کے لیے تین شیر سنائے دل سے لگے ہوئے مسرے ہیں سنیے گا تو انسانوں کو دوزخ کا کبھی خطرہ نہیں ہوتا ہماری قوم کو پانی کبھی اچھا نہیں لگتا ہماری قوم کو سنیے گا اگر لگے کہ بولنے والا مسرہ ہے تو جڑیے گا ورنہ کوئی بات نہیں ہماری قوم کو پانی کبھی اچھا نہیں لگتا اگر پرچم میں یہ چھوٹا سا مشکیزہ نہیں ہوتا آخری شہر سنسلے کا ہماری قوم کو پانی کبھی اچھا نہیں لگتا اگر پرچم میں یہ چھوٹا سا مشکیزہ نہیں ہوتا اور غم شبیر میں اس واسطے میں خون بہاتا ہوں غم شبیر میں اس واسطے میں خون بہاتا ہوں فقط آسو بہا لیلے سے دل حلقہ نہیں ہوتا فقط آسو بہا لیلے سے دل حلقہ نہیں ہوتا پوری طور سے آپ آمادہ ہو جائیں ہو گئے ہیں آئیے میں تو ایسا موضوع کو یہ ہمارے اخترم تھی کہ میں پڑھ چکا ہوں کئی بار پڑھ چکا ہوں لیکن ہمارے اختر بھائی مسلسل کہتے ہیں وہ قطع پڑھ دیجئے گا اسی کے ساتھ چار مارچ کو میرا روڈ میں چار مارچ کو میرا روڈ میں عظیم الشان جشن فاتح کربلا ہے آپ ازراز سے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کی گزارش ہے میں یہ چار مثلیں پڑھ دیتا ہوں پڑھ چکا ہوں آپ کے درمیان میں لیکن یہ ہمارے اختر بھائی کی طرف سے ہے اسے آپ سننی جائے گا ایک بار سالوات پڑھ لیں محمد واجنہ اچھا اس سے پہلے قطع اور تازہ قطع ہے حالاتِ حاضرہ پر اور اس کے بعد میں موضوع سے وہ قطع بھی پڑھ دوں گا اختر بھائی سننی جائے گا لیکن اس سے پہلے یہ قطع ملائزہ فرمالیں حالاتِ حاضرہ پر یہ تازہ قطع لگے چڑنے والا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی بات نہیں اس دور میں سنتے ہیں نعرہ ہم دین کے ٹھیکے داروں کا چوتھے مصرے تک مجھے لے جانا ہے اس دور میں سنتے ہیں نعرہ ہم دین کے ٹھیکے داروں کا ملجل کے رہو چپ چاپ رہو اب ایسا کرنا ٹھیک نہیں سنیا کہا اب ایسا کرنا ٹھیک نہیں ارے قرآن قرآن جلانے والوں کا پتلا جو جلایا ٹھیک کیا قرآن جلانے والوں کا پتلا جو جلایا ٹھیک کیا در جس نے زلایا زہرہ کا کیوں اس پہ تبرہ ٹھیک نہیں در جس نے جلایا زہرہ کا کیوں اس پہ تبرہ در جس نے جلایا زہرہ کا اب وہ اختر صاحب نے جو قطع کہا تھا وہ سن لیجئے گا آمادہ ہو جائیے گا سلوات پڑھی ایک بار اور بندر کے محمد والے بندہ سرور کی مدھ کرنی ہے بندہ سرور کی مدھ کرنی ہے میرے ہونٹوں پہ پیاس رہنے دو بندہ سرور کی مدھ کرنی ہے میرے ہونٹوں پہ پیاس رہنے دو آج امیدوں کی مشک بھرنی ہے مجھ کو پرچم کے پاس رہ لیں نا بھائی ایسے سنیں گے تو بات نہیں بن پا بھائی کہ بھائی تھوڑا سا جھوڑیے گا سنیے گا آج پرچم کے پاس سنیے گا اے شہے کائنات کی دختر پرشیچا اے شہے کائنات کی دختر جتنے منظر ہیں سب تمہارے ہیں سننا بھائی اے شہے کائنات کی دختر جتنے منظر ہیں سب تمہارے ہیں جس کو کہتے ہیں چاند اور سورج تیرے کانوں کے گوشوارے ہیں سب تمہارے ہیں سب تمہارے ہیں چاند اور سورج اشہ کائنات کی دختر جتنے منظر ہیں سب تمہارے ہیں جس کو کہتے ہیں چاند اور سورج تیرے کانوں کے گوشوارے ہیں آپ نے بہت اچھا سن لیا ایک قطع سنیے بازبان جناب سکینہ پہلی بار پڑھ رہا ہوں آپ کے درمیان میں بازبان جناب سکینہ قطع بہر چھوٹی ہے مضمون بڑا ہے اور تیور اس سے بھی بڑا ہے سنیے گا تم نے سمجھی کہاں ہے جنگ میری سنیے گا بازبان جناب سکینہ لگے کہ بات ہوئی ہے تو بتا دیجئے گا مجھے آپ کے درمیان پہلی بار پڑھ رہا ہوں تم نے سمجھی کہاں ہے ہمارو بھائی جنگ میری یاد آئے گا کارزار علی چھوٹی بھائیر ہے تیور دیکھئے گا تم نے سمجھی کہاں ہے جنگ میری شہرہ سے خصوصی توجہ اور دعا تم نے سمجھی کہاں ہے جنگ میری یاد آئے گا کارزار علی میرے آنسوں ہیں نیزہِ عباس ارے کیا سنا آپ نے میرے آنسوں ہیں نیزہِ عباس میری آنسوں ہیں ہے زلفت آرے علی میں موضوع سے پڑھ رہا ہوں چاہتا ہوں جو جائے میری میری میرے آنسوں ہیں نیزہِ عباس قبلہ تشریف لے ہیں آج تشریف لے ہیں آج تشریف لے ہیں میرے آنسوں ہیں نیزہِ عباس میرے آنسوں ہیں نیزہِ عباس میری آنسوں ہیں میری آنسوں ہیں زلفت آرے علی اور ایک مطلع اور چار پانچ شہر اور بزبانے جناب سکینہ آخر میں سن لیجئے سلوات پڑھئے محمد وآلہ سنیے گا ایک مطلع چار پانچ شہر لیکن لگنا چاہیے دیکھئے دو لگا ہے مائیک لیکن پھر بھی جو ہے پڑھنے نہیں دے رہا ہے سمجھئے لیکن اگر آپ آمادہ ہو جائیں تھوڑا سا ایک مطلع چار پانچ شہر یہ بھی ہے بزبانے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ میں نے دو تین قطعات پڑھ دیئے تھوڑا ساگر آپ آمادہ ہو جائیں سبب بھائی بھائی پوری طور سے آمادہ ہونا اے شہر کائنات کی دختر جتنے منظر ہیں سب تمہارے ہیں جس کو کہتے ہیں چاند اور سورج تیرے کانوں کے گوشوارے ہیں جس کو کہتے ہیں چاند سنیے گا جس کو کہتے ہیں چاند اور سورج تیرے کانوں کے جن جائیے تیرے کانوں کے سیاہ رات سے سورج نکالنے کے لیے سیاہ رات سے بزبانے جناب سکینہ سلام اللہ علیہہ سیاہ رات سے سورج نکالنے کے لیے میں آگئی ہوں اجالوں کو پالنے کے لیے میں دیکھتا جا رہا ہوں سیاہ رات سے سورج نکالنے کے لیے آگئے کے چار شہر آپ کی مرضی میں چار شہر کے بعد اپنی جگہ بھی سیاہ رات سے سورج نکالنے کے لیے میں آگئی ہوں اجالوں کو پالنے کے لیے ہم انقلاب ہیں زندان سے نہ سملیں گے بھائی مصرے اگر سمجھ میں آئے تو بول دیا کرو سمجھ میں آئے تو بولو ورنہ کوئی بات نہیں ہم انقلاب ہیں زندان سے نہ سملیں گے کلیجہ چاہیے ہم کو سبال لے گئی جو لوگ یتائے کر کے آئے ہیں نہیں بولنا ہے نا وہ تین شہر آخر کے ان کے لیے سیاہ رات سے سورج نکالنے کے لیے میں آگئی ہوں اجالوں کو پالنے کے لیے ہم انقلاب ہیں زندان سے نہ سملیں گے کلیجہ چاہیے ہم کو یزید دیکھ میرا بھائی ہے سرے ممبر بھائی آپ ہزارہ تھوڑا سا چھوڑ جائیے کہ تین شہر کے لیے خدا کے لیے یزید دیکھ میرا بھائی ہے سرے ممبر یہ کم نہیں تیری عزت اچھالنے کے لیے کیا سننے بھائی موضوع سے بڑھنا ہوں چاہتا ہوں چھوڑ جاؤ تھوڑا سا نہ جہاں تک یہ محفل جاتی ہے اب تک وہاں تک نہیں آئی ہے سیاہ رات سے سورج نکالنے کے لیے میں آگئی ہو جانوں کو پالنے کے لیے ہم انقلاب ہیں زندان سے نسم لیں گے کلیجہ چاہیے سرے سنو کلیجہ چاہیے یزید دیکھ میرا بھائی ہے سرے ممبر یزید دیکھ میرا بھائی ہے سرے ممبر یہ کم نہیں تیری عزت اچھالنے کے لیے میں اپنی آنکھوں میں عشقوں کو لے کے آئی ہوں کبلہ دعا جاؤں گا میں اپنی آنکھوں میں عشقوں کو لے کے آئی ہوں تیری خوشی کا جنازہ نکالنے کیا سننا ہے بھائی تھوڑا سوڑا گیا جاؤ سارے ملکہ بھائی آئی تھوڑا میں اپنی آنکھوں میں سبلو شیئر سنو میں اپنی آنکھوں میں دو آخر کے شیئر اور میں اپنی جگہ پہ میں اپنی آنکھوں میں عشقوں کو لے کے آئی ہوں اگر شیئر کا مضمون دل کو چھوے تو بتا دینا برنا کوئی بات نہیں میں اپنی آنکھوں میں عشقوں کو لے کے آئی ہوں تیری خوشی کا جنازہ نکالنے کے لیے یہ خسین کی بیٹی ہی کہہ سکتی ہے اب جو مصرہ پہلے جا رہا ہوں تیری خوشی کا جنازہ نکالنے کے لیے ابھی تو گھر میں تیرے ہوگا ماتم شبیر ارے ساہب سوڑ دلنا مصرے اگر نہیں بہنچے گا تو ابھی تو گھر میں تیرے ہوگا ماتم شبیر عضا شاہ کی بنیاد ڈالنے کے لیے آخری شیئر ابھی تو گھر میں تیرے ہوگا ماتم شبیر عضا شاہ کی بنیاد ڈالنے کے لیے آخری شیئر اور میں اپنی جگہ پہ یہ میرے بابا کی مجلس یہ تازیہ خانے آخری شیئر میں جا رہا ہوں اپنی جگہ پہ چاہے جس دعا سے نواز نہ ہوں یہ میرے بابا ابھی سام میں دعا چاہوں گا اگر بات کہتی ہو قبلہ یہ میرے بابا کی مجلس یہ تازیہ خانے یہ کار خانے ہیں کردار ڈالنے کے لیے یہ میرے بابا کی مجلس یہ تازیہ خانے یہ کار خانے ہیں کردار ڈالنے کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد